ہماری انٹی ہمالا پولس کی انٹی نارکوٹک سیل کی ٹیم کے دوبارہ ایک نشے کی بڑی خیپ کل پکڑی گئی ہے ہمارے این سی کے انچارج پی ایس آئی وینود اور ان کی ٹیم کے پاس ایک مقبر خاص سے سوچنا پرابت ہوئی تھی کہ کچھ تذکر ہمالا ایریا کے اندر ڈوڈا پوست کی بڑی خیپ سمگل کر رہے ہیں جس کے اوپر جوابی کاروائی کرتے ہوئے نگل شیطر کے اندر فیسار روٹ کے اوپر نکھہ بندی کی گئی اور جو ایک سسپیکٹڈ ٹرک تھا اس کو لیکڈاؤن کیا گیا اور اس کے ڈرائیور کو ویڈی پوروک ٹرک کی اور ڈرائیور کی چیکنگ کی گئی جس پران وہاں سے تین کوئنٹل اور چالیس کلوگرام ڈوڈا پوست ریکاور ہوا جو ڈرائیور تھا اس کی پہچان کلویندر جو کی جلمانہ کرنال کا رہنے والا ہے کے روپ میں ہوئی اس کے خلاف ہم نے نگل تھانا شیطر کے اندر ہم نے مقدمہ نمبر ایک سو پیس سیکشن پیفٹی رنڈی پیس ایکٹ کے اندر ترج کیا اس کی کل اریسٹ کر کے آج اس کو پورٹ میں بیش کیا جائے گا اور اس کی پولیس رمانڈ لی جائے گی تاکہ اسے ان ڈیپٹ پوری انو سلدان کیا جا سکے اور جو اس کے سورسز ہیں ان کے پارے میں پتا کروایا جا سکے سر کسی ٹرک میں جوڑا پوست ہی تھا یہ ٹرک کے اندر جو باقی کٹے ہیں ان کے ساتھ ان کو کٹوں کے اندر ڈال کے ڈوڈا پوست کو لے کر آ رہا تھا سر مارکٹ ویلیو کچھ آئیڈ ہے اس کی اس کی لگ بھگ پندرہ سے سترہ لاکھ روپے مارکٹ ویلیو ہے اور جو یہ ڈرائیور تھا یہ راجستان مردہ پردیش پورٹر کی جو سیما ہے جو پردیشوں کی وہاں سے اس طرف سے لے کر آ رہا تھا سر یہ ڈرائیور اس کی پہچان ہوگی ہے کیا ابھی تک تو یہ خود ہی اس میں سلپت پایا گیا ہے اور باقی لیکن اس کے کچھ اور ساتھیوں کا ہمارے کو پتا لگا ہے جن کے بارے میں ہم دل اس رمانڈ میں اسے اچھی طرح پوشتاج کریں گے سر پہلے بھی کوئی پرچہ در سے ان کے لئے جو ہمیں اس کی پوشتاج میں پتا لگا ہے کوئی ایسا ہمارے پرچہ ہمارے سنگیار میں نہیں آیا لیکن اس کے جو لوکل پولیس ٹیشن ہے وہاں سے اس کا ریکارڈ ویریفائی کروایا جا رہا ہے اس میں پوشتاج میں یہ آیا ہے کہ یہ ٹرک جو ہے اس کے خود کے نام پہ نہیں ہے کسی اور ویکتی کے نام پہ ہے اس جو بھی اس کا مالک رہا جہاں کسی کے پاس فردر اس کا ایگریمنٹ ہو رکھا ہے اس پون سے بھی ہم پوشتاج کریں گے اور اگر ان کا کوئی سلپتا پائی جاتی ہے تو ان کے خلاف بھی کرنے کی جئے گے